لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالَا أَحْلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمْا بَاد ناظرین میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَنِ الحمدللہ ہم نے حج کا پورا مکمل طریقہ دیکھ لیا اب کیا کریں میں یہ مشورہ دیتا ہوں ایک سجیشن ہے کہ چلیے ایک ریویجن کرتے ہیں اس ریویجن میں بہت ہی آسان طریقے سے لیکن بہت ہی فاسٹ فاسٹ ہم پورا حج کا سفر جو ہم نے اتنی اپیسوڈز میں دیکھا ایک مختصر طریقے سے سمری آؤٹ لائن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ریویجن کے طور پر شروعات کرتے ہیں آپ کی پیکنگ سے آپ نے اپنی حج کے لیے تیاری کر لی روحانی طور پر دین سیکھنے کے طور پر علم حاصل کرنے کے طور پر مشورہ دیتا ہوں جنازے کی نماز بھی سیکھ لیے وہاں کئی بار جنازے کی نماز بہت پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ اور کئی لوگوں کو جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو آپ نے تیاری کر لی ہے الحمدللہ اپنی بیک کو پیک کر لیا بیک کے اندر ساری وہ خیر اور بھلائی کی چیزیں جو آپ کو ساتھ میں لے جانا ہے آپ نے وہ کر لیا اور آپ تیار ہیں جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے احرام کا لباس پہنا ہوا ہے راستے میں موقع نہیں ملنے والا لیکن احرام کی نیت کہاں کریں گے احرام کی نیت کریں گے آپ انشاءاللہ مقاد پر وہ جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متین کیا وہ جگہ ہے احرام کی نیت کے لیے تو یہاں سے گھر سے پابندیاں آپ پر لازم نہیں ہوئی ہے آپ غسل کرنے کے بعد کسی نماز کے بعد میں اگر احرام پہنتے ہیں تو اور اچھا ہے الحمدللہ اور آپ نے تیاری کی احرام کا لباس پہنا گھر سے نکلے آپ سواری کی دعا پڑھتے ہیں آپ سفر کی دعا پڑھتے ہیں آپ گھر والوں کے لیے نصیحت کرتے ہیں ان کے لیے یاد دھیانی اور اہم بات چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے واپس آنے نہیں ملے تو وہ لوگوں کے لیے کوئی اہم بات ہو جس سے کہ وہ آگی کی زندگی میں روشنی پاسکے آپ نے سفر کی دعا پڑھی آپ نے سواری کی دعا پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ سواری میں چڑھ کر فائنلی جب میقات تک پہنچتے ہیں تو میقات تک پہنچنے کے بعد اللہم لبیک بی امرا اور یہ کہنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ و نعمتہ لکا والملک لا شریک لک تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں جتنا آپ تلبیہ پڑھیں گے یاد رکھئے آپ کے حج کا آپ کی امرا کا مقام اللہ کے نزدیک اونچا ہوتا ہے کیونکہ افضل الحج الاجو والسجو سب سے بہترین حج وہ ہے جس کے اندر تلبیہ کی آواز ہو اور قربانی کی جاتی ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں ساری کی ساری چیزیں آس پاس کی مانجمین ہی و انشمالی یہ ساری کی ساری چیزیں تلبیہ پڑھتی ہے تو زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھنے کی کوشش کریں تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں آخر میں مکہ وہ شہر جسے اللہ تعالی نے چنا جو بلد الامین ہے جو امانت کا شہر ہے جو وہ شہر ہے جہاں پہ اللہ تعالی نے حفاظت رکھی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حرم ہے اور حرم کے اندر پابندیاں ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالی نے چنا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی جہاں کئی سارے موجزے اور کئی ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو نشانی کے طور پر ہے جن سے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے بلد الامین کہاں اللہ تعالی نے جہاں پہ نصیحت ہے جہاں سے ایمان بڑھتا ہے تو آپ وہ شہر تک پہنچ چکے ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ اور اللہ رسول صاحب نے کہا دخلتو ہاہنا میں یہاں سے داخل ہوتا ہوں لیکن پورا کے پورے مکہ ساری کے ساری مکہ کی جو گلیاں ہیں وہ سب کے سب راستہ ہیں کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں کسی بھی گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں جب آپ کی نظریں پہلی بار قابط اللہ پر پڑتی ہے تو جیسے کہ ہمیں کچھ صحابہ اکرام سے ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی اور آپ بھی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ جو دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں مطاف ایریا میں پہنچتے ہیں جو تواف کی ایریا ہے تواف کی ایریا میں پہنچنے کے بعد آپ کا تواف شروع ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اور یہ آپ کا حقیقی طور پر دیکھیں تو فرس سٹیج تو وہ تھا جب آپ نے احرام پہنا سیکنڈ سٹیج وہ تھا جب آپ حرم تک پہنچے تھرس سٹیج یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ تواف سٹارٹ ہو رہا ہے تواف آپ کا سٹارٹ ہوگا حجرِ اسوط سے اگر آپ بوسا دے سکتے ہیں تو بوسا دیں گے بوسا نہیں دے سکتے ہیں چھو سکتے ہیں چھو کر کے اپنے ہاتھ کو بوسا دیں گے وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو صرف اپنا رخ حجرِ اسوط کی طرف کر کے بسم اللہ ہی اللہ و اکبر کہہ کر آپ اپنے تواف کو شروع کریں گے تواف ہمیشہ کاؤنٹر کلک وائز ہے یعنی انٹی کلک وائز ہے اور تواف جب آپ کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ تواف کے ساتوں راؤنڈ میں آپ کا سیدھا کندھا کھلا ہوگا اور پہلے تین راؤنڈ میں مردوں کو رمل کرنا ہے اس کی ہسٹری ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے مکہ کے مشرق سامنے والی پہاڑیوں پر تھے اور کیونکہ وہ ان پہاڑیوں سے دیکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوط سے لے کر رکنِ یمانی تک یعنی کہ تری فوت پونا راؤنڈ میں رمل کرنے کہا اور رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسوط تک چلتے ہوئے آئیں گے اس درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا وقینا عذاب النار ہمیں کوئی بھی فکس دعائیں ہر راؤنڈ کے لئے نہیں ملتی آزاد ہیں آپ آپ کو جو جو دعائیں یاد ہے جو جو ذکر و اسکار یاد ہے آپ پڑھتے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ تواف جو قابعہ کا وہ نماز کی طرح ہے تو باتیں کم کرو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ سات راؤنڈ پورا کرتے ہیں سات راؤنڈ پورا کرنے کے ساتھ ہی آپ کا تواف مکمل ہوتا ہے یاد رکھئے سات میں سے صرف تین راؤنڈ میں رمل ہے چار میں نارمل چلنا ہے سات راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد اپنے کنتے کو کور کر لیجئے اور کور کرنے کے بعد آپ دو رکعات نماز پڑھیں گے دو رکعات نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مستحب ہے کہ پہلی رکعات میں قلیہ یو القافرون پڑھیں گے دوسری رکعات میں انشاءاللہ قلولہ غہت پڑھیں گے فرس سٹیج پر آپ سفر میں تھے یہاں تک آکے مقاد تک پہنچ گئے اور مقاد سے آپ کی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی سیکنڈ سٹیج پر آپ حرم تک پہنچے تھے اور آپ نے حرم تک پہنچنے کے بعد دعا کی تھرد سٹیج پر آپ نے تواف کیا فرس سٹیج پر آپ نے دو رکعات نماز پڑھی اب فف سٹیج شروع ہو رہا ہے لیکن فف سے پہلے ہم اس بات کو ذکر کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا تھا آپ بھی زمزم پی سکتے ہیں اور پینے کے بعد انشاءاللہ آپ کا صفہ مروہ صحیح شروع ہوگا یہ ہے فف سٹیج تو فف سٹیج میں صحیح ہے لیکن صحیح شروع کرنے میں یاد رکھئے اب دعو بیما بدل اللہ بی مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا اور پڑھیں گے آپ پھر جو حج کرے اور عمرہ کرے تو کوئی اس کے لئے گناہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر تواف کرے اور وہاں پر چکر مارنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم وہاں صحیح کرتے ہیں صحیح کرنے میں وہاں پہنچ کر ہم نے پہلے صفحہ پر یہ تمام چیزیں پڑھی یہ پڑھنے کے بعد یہ ایک ہی بار پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد ہم کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجزا وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ یہ پوری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار پڑھتے ہیں اور ہر بار دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کرتے تو آپ یہ کرنے کے بعد صفحہ سے جائیں گے مروہ مروہ جانے کے بعد پھر سے وہی دعا جو آپ نے صفحہ پر پڑھے تھے وہی دعا یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے جو شروع ہوتی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ سے جو دعا شروع ہوتی ہے وہ دعا پڑھتے ہیں تین بار تینوں بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ ساتھ مکمل ہوئے یہ بات یاد رکھئے کہ درمیان میں جو گرین لائٹس ہیں اس کے درمیان میں وہاں وادی ہوا کرتی تھی وہاں پر حاجرہ نے دوڑا تھا اسی سنت کو یاد رکھتے ہوئے مردوں کو وہاں خاص طور سے دوڑنا ہے اور اس بات کو یاد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے کس طرح سے اللہ تعالی نے حاجرہ کی مدد کی کس طرح سے زمزم کا پانی آیا کس طرح سے اللہ تعالی نے آزمائش لی امتحان لیا اور کس طرح سے وہ لوگ پاس ہو گئے ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی سنت پر چلتے ہوئے انشاءاللہ پاس ہونا ہے مروہ پہ ہمارے سات راؤنڈ جو سائی کے ختم ہوتے ہیں وہاں سے ختم ہونے کے بعد مروہ سے باہر نکلیں گے مروہ سے باہر نکلنے کے بعد وہاں پہ آپ کو حجام وغیرہ کی جو دکانیں ملے گی تو دکانیں جو ہوتی ہیں وہاں پر آپ یا اپنی ہوتیل کے قریب جا کر بھی بالوں کو شیف کریں گے اگر آپ شیف کریں گے تو آپ اس چیز کے مستحق ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار رحم کی دعا کی اللہ مرحم المحلقین خلق کرنے والوں پر اے اللہ تو رحم کر شیف کرنے والوں پر اور اگر آپ قصر کرتے ہیں تو آپ احرام سے تو باہر نکل جائیں گے لیکن وہ تین بار والی دعا نہیں ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آخری بار تھوڑی سی دعا کی وہ لوگوں کے لیے جو قصر کرتے ہیں بہنوں کو اپنے بالوں میں سے صرف انگلی کے جوائنٹ کے برابر اتنے بال ٹرم کرنے ہیں کٹ کرنے ہیں احرام کی ساری پابندیاں اسی کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے آپ احرام سے باہر نکل آتے ہیں الحمدللہ آپ کا عمرہ اسی کے ساتھ مکمل ہوا فرس سٹیج کونسا تھا میقات تک سیکنڈ سٹیج کونسا تھا حرم تک تھرڈ سٹیج میں آپ نے تواف کیا فوت میں دو رکعہ نماز پڑی اور ففت میں آپ نے صفہ مروا کی سات راؤنڈ سہی کیے ختم ہو گیا عمرہ الحمدللہ صرف پانچ چیزیں ایزی ہے یاد رکھئے لوگ انیسیسری ڈراتے ہیں کہ بہت مشکل ہے بہت ہی آسان ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا حج کے دن شروع ہوتے ہیں آٹھ ذلہجہ سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں حج کے ہم پانچ یا چھے دن ٹوٹل دیکھتے ہیں پانچ یا چھے کیوں وہ ہم آگے دیکھیں گے پہلا دن جو آٹھ ذلہجہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد منا گئے تھے آپ کی ایک یا دو نمازیں زیادہ ہو جائے گی لیکن وہ پانچ نمازیں آپ جو پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے جیسے کہ ہم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اپنے اپنے وقتوں پر پڑھیں گے کسی کی تحقیق کچھ اور ہو وہ قرآن و حدیث میں جو ہمیں صحیح بات ملتی ہے اس کے مطابق ہم سب عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور رواداری رکھتے ہیں ہر کوئی اپنے طور پر یہی کوشش کرے کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کے ناتے ان کی پہروی اور اتباع کرتا ہوں اور یقیناً علماء اکرام نے بھی ہمیں یہی سکھایا تو منا میں پانچ نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر اور قصر جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمازوں کے بعد اور اس دن میں کیا کرنا ہے احرام کے حال میں ہے آپ تلبیہ پڑھئے زیادہ سے زیادہ ذکر و اسکار کرئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے فضول چیزوں سے بچیں نوز الحجہ جو دوسرا دن آتا ہے فجر کی نماز تو آپ کی منا میں ہوئی فجر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے منا سے گئے تھے عرفات اور عرفات میں داخل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمیرہ میں رکی تھے وہاں سے ارانہ کی وادی میں اور پھر عرفات میں داخل ہوئے تھے لیکن ابھی وقت کی قلت ہوتی ہے تو ہمیں ڈائریکلی عرفات کی خیمے میں پہنچا دیا جاتا ہے منا کا تو اچھا ہے کنڈیشن خیمہ تھا عرفات کے اندر تھوڑا بہت ائر کول کہیں کہیں کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوتا ہے ویسے خیمے ملیں گے عرفات کے اندر اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پہنچ چکے ہیں تو تھوڑا بہت آرام کر لیجئے زوال کا وقت ہونے کے بعد ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ قصر اور جمع جمع کونسی اول وقت پر جمع ہو رہی ہے یعنی زہر کے وقت پر دو اقامت کے ساتھ زہر کی نماز اور عصر کی نماز قصر پڑھیں گے یعنی چار رکعت کی جگہ دو دو رکعت پڑھیں گے کیونکہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ایسے ہی کیا تھا اور انہوں نے یہی سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے والوں کو بھی حکم نہیں دیا کہ تم لوگ سب سفر پہ نہیں ہو تم لوگ سب پوری پڑھو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ حج کے مناسق میں سے حج کے طریقے میں سے ہے اور ہم بھی وہی کریں تو اور بہتر یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں وہ دن میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا یہی تو اہم ترین دن ہے حج کا یہی تو عرفات کا دن ہے یوم العرفہ الحج جو عرفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج ہی تو عرفہ ہے تو یہ عرفات کا جو دن ہے یہی تو اہم ترین دن ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں سارے کے سارے مسلمانوں کے لئے سارے کے سارے انسانوں کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے فضیلت والی چیز جو میں نے اور سارے نبیوں نے کہا عرفہ کی شام میں یہ تھا دوسرا دن حج کا ختم ہوتا ہے آپ مغرب ہونے کے بعد مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے جیسے روزہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کھل سکتے ہیں نہیں کھل سکتے ہیں اسی طرح عرفات سے مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے نکل گئے تو پینائلٹی ہے دم ہے اور آپ مغرب کی نماز کے بعد عرفات سے نکلتے ہیں جاتے ہیں مزدلفہ مزدلفہ جانے کے لئے الگ الگ طریقے ہیں یا تو آپ بس سے جا سکتے ہیں یا میٹرو سے جا سکتے ہیں یا چلتے ہوئے جا سکتے ہیں کسی ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے جا سکتے ہیں اس میں تھوڑا بہت کنجشن ہوتا ہے تھوڑی بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے مزدلفہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ قصر اور جمع پڑی یعنی مغرب کی تین رکعت ہوگی عشاء کی چار کی جگہ دو رکعت پڑی آپ وطر کی نماز اس کے بعد میں ضرور پڑھ لیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا ہم دیکھتے ہیں یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آرام کر لیں اس رات میں آرام کرنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت پر پڑھیں جیسے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اول وقت پر علام لگائیے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ذکر و اذکار کیا ہم بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہر حرام کے علاقے میں کھڑے تھے آپ جہاں موقع مل جائے وہاں کھڑے ہو جائیں اور سورج نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل پڑے تھے یہ جو دن چل رہا ہے یہ ہے دس دل حجہ یعنی کہ تیسرا دن حج کا اس دن چار ٹوٹل کام ہے جا کر کے پہلے آپ کو جمرات کو کنکر مارنا ہے سب سے پہلے دن صرف جمرت العقبہ جو بڑا والا جمرہ ہے اسی کو کنکر مارنا ہے یعنی کہ جائیں گے جب تو پہلا نہیں دوسرا نہیں صرف تیسرے والے جمرہ کو سات کنکر اللہ اکبر سات کنکر مارنے ہیں کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں بہت سائے لوگ سمجھتے ہیں مزدلفہ سے ہی اٹھانا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ سات کنکر مارتے ہیں اگر آپ کسی بچے کی طرف سے بھی مارنے والے ہیں تو پہلے خود کی طرف سے مار لیجئے پھر بچے اب بزرگ کسی کوئی مستحق ہو جو نہیں آ سکتے ہیں ان کی طرف سے بھی مار سکتے ہیں مزدلفہ سے کچھ ایسے لوگ جو بہت ہی مشکل حال میں ہو انہیں گنجائش دی گئی ہے کہ چاند ڈوبنے کے بعد یعنی کہ تقریباً رات کا دو تہائی حصہ گزر جانے کے بعد وہ مزدلفہ سے ایسے قسم کے لوگ جلدی نکل سکتے ہیں تو جمرات کو کنکر مارنا ایک کام ہے درزل ہجہ کو دوسرا کام درزل ہجہ کو ہے کہ قربانی کرنا جو قربانی پہلے سے ہو سکتا ہے آپ کے ٹور آپریٹر نے پیکج میں انکلوڈ کیا ہوا ہے یا اسلامی بینکز کی کاؤنٹرز پہلے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ہو سکتا ہے آپ پیمنٹ کریں گے شاید ہی کوئی ہوتا ہے جو خود وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے قربانی کرے یہ ہو گیا سیکنڈ کام تھرڈ کام ہے بال کو ہلک کرنا ہلک کرنا یا قصر کرنا یا تو شیف کرنا یا تو ٹرم کرنا دونوں کی دعاوں کے تعلق سے بات تو آ چکی ہے اور یہ کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں اٹھ جاتی ہے سوائے ایک کے اللن نساء سوائے بیویوں سے تعلقات اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد چوتھا کام جو اس دن کرنا ہے وہ ہے توافل افادہ توافل افادہ کہاں ہوگا مکہ میں حرم میں کعبہ کا تواف سات راؤنڈ لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس کے اندر رمل نہیں ہے اور یقیناً آسانی ہے الحمدللہ اتنا سارا کراؤڈ ہوتا ہے رمل کرنا زیادہ دکت تو پریشانی ہو سکتی تھی اور ایک چیز ہے کہ اگر کوئی احرام کے حالت میں ابھی بھی ہے تو اسے اپنا کندھا کھولنا نہیں ہے کندھا کورڈ رہے گا اس کے اندر رمل نہیں ہے اس کے اندر کندھے کو کھولنا نہیں ہے اور سات راؤنڈ کرنا ہے سات راؤنڈ کرنے کے بعد دو رکعہ نماز پڑھنی ہے دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد صحیح کرنا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے آپ نے عمرہ کے ٹائم پر کیا تھا سات راؤنڈ سات راؤنڈ ختم کرنے کے بعد اب احرام کی ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہے یہ چاروں چیزوں کو کرنے میں اگر ترتیب آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افل والا حرج کرو کوئی حرج نہیں ہے اس کے علاوہ یہ تین دن ختم ہوتے ہیں اب آپ کو واپس جانا ہے منہ اگر رات کا کچھ با گزر جائے کافی سا بھی گزر جائے اور آپ مکہ میں تھے تواف کر رہے تھے کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی راتوں میں خود وہاں جا کر خاص مکہ میں تواف بھی کیا ہے اور اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے پہنچ جائے واپس منہ منہ پہنچنے کے بعد اگلا دن ہوتا ہے یہ چوتھا دن ہے حج کا جو اگلا دن ہوتا ہے اس کے بعد یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ یہ جو تین دن ہے یہ تین دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کوئی دو دن میں نکل جاتا ہے تو کوئی اس پہ حرج نہیں ہے جو تاخیر کرتا ہے لیٹ کرتا ہے تین دن ختم کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو یا تین دن دونوں میں اختیار آپ کو دیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دو دنوں میں کرنا کیا ہے کرنے میں ایک کام کرنا ہے خاص طور سے وہ ہے جمرات کو کنکر مارنا ہے لیکن یہ جو جمرات کو کنکر ماریں گے اس کے اندر یہی چیز ہمیں ملتی ہے اس میں دو فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ اس بار آپ تینوں جمرات کو کنکر مارنے والے ہیں دس زلحجہ کو آپ نے صرف ایک جمرت العقبہ کو مارا تھا اب تینوں کو ماریں گے یعنی کہ سغرہ وسطہ اور عقبہ تینوں کو آپ کنکر ماریں گے دوسرا فرق یہ ہے ابھی جو وقت شروع ہوگا زوال کے بعد شروع ہوگا رات میں بھی مار سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد دکھئے کہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ بارہ ذلحجہ کو آپ نکلنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے آپ کے جمرات کو کنکر مار لیے جائیں ہو جانا لازم اور ضروری ہے اگر آپ نے مغرب تک نہیں کیا ہے تو آپ کو اس رات کو رکھنا ہوگا تیرہ تاریخ یعنی تیسرے دن کے جمرات کو کنکر مارنے کے بعد پھر آپ نکل سکتے ہیں جمرات کو کنکر مارنے میں وہی طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے جمرات کو کنکر مارتے پھر قبلہ رکھو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں پھر دوسرے جمرات کو کنکر مارتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور پھر تیسرے جمرات کو کنکر مار کر پھر نکل جاتے ہیں تو یہ آسان سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ بریجز ملٹپل لیول والے موجود ہیں سیکیورٹی وغیرہ کبھی کافی خیال رکھایا آتا ہے الحمدللہ آج کل وہاں مشکل اور سٹیمپیز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اللہ کے بہت بڑے احسان سے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا چھے دن کا پروسیجر ختم کرنے کے بعد منا کے تین دن آپ وہاں کے کھیمے میں گزارتے ہیں اگر آپ منا میں رہ رہے ہیں یعنی چھے میں سے تقریباً چار دن آپ کے منا میں ہی گزار رہے ہیں تو کھیمے کا اڈریس وغیرہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ اپنے میپ میں لوکیٹر وغیرہ لگا لیتے ہیں پہلے دن تو اور آسانی ہو سکتی ہے اور آپ یہ بات یاد دکھیں کہ حج کا پورا معاملہ ختم ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ آپ مکہ چھوڑیں آپ کو توافل ودا کرنا ہے توافل ودا میں ایکسپشن صرف یہی ہے کہ حائزہ عورتوں کو ایک ایکسپشن استثنائی شکل دی گئی ہے کہ حائزہ عورتیں اگر توافل ودا کیے بغیر بھی چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے تب تک جب تک کہ انہوں نے کی وہ پابندی کہ میاں بیوی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے تب تک جب تک یہ توافل افادہ ختم نہ ہو جائے تو یہ ہے توافل ودا کے مطالق توافل ودا میں صحیح نہیں ہے توافل ودا میں صرف تواف کرنے کے بعد ڈائریکٹ نکل جائیں گے ساتھوے راؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ الٹے پاؤں نکلتے ہیں اور کئی سارے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو غیر ثابت شدہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا وہی ہمائے لئے بہتر ہے یہ ہے حج کا سفر بہت ہی مختصر طریقے سے آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ اتباع کریں دین میں کوئی نئی نئی چیزیں نہ لائیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہی ہم سب کے لئے کافی ہے ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں آخر میں می بھائی و می بہنیں الحمدللہ پورا سفر مکمل ہوا ہم نے ساری چیزوں کی کافی ڈیٹیلز دیکھی اس میں بہت زیادہ ایمفیسز اور ضرورت یہ تھی کہ ہم اس کے سپریچول آنگل کو یاد رکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ جا کے حج تو کر کے آیاتے ہیں ٹیمپراری تھوڑے دنوں کی عبادت ہوتی ہے آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ حجی صاحب بن گئے جیسے کہ ایک ٹائٹل لگ جاتا ہے کیا وہ ٹائٹل پانا مقصد تھا یا اللہ کی رضا پانا مقصد تھا کیا گول تھا کیا تھوڑے دنوں کی عبادت تھی تھوڑے دنوں کی اللہ کی فرمابرداری تھی تھوڑے سے دنوں کی نیکی تھی تھوڑے سے دنوں کا صدھار تھا اور کیا ریالی آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لے گا یا زندگی میں چینج لے کر آئے ہیں آپ یا زندگی میں ایک بہت بڑا صدھار لے کر آئے ہیں حج وہ ٹرانسفورمیشن کا نام ہے وہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جس ٹریننگ سے جب ایک ایمان والا گزرتا ہے تو اس کے ایمان کے ساتھ عمل کی طاقت جڑ جاتی ہے جو اگر وہ صحیح اخلاص کے ساتھ کرے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا چینج آئے گا کہ اب وہ حرام کھانے کی طرف نہیں بڑے گا اب وہ نیکیوں سے دور نہیں رہے گا اب اس کے اندر ایک چستی آ جائے گی وہ ساری ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اب اس کے اندر ایک صدھار آ جائے گا ایک امیر شخص ہے امیر کے دماغ میں سے اس کا سارا گھمنٹ ٹوٹ چکا ہوگا اس کے سارا گھمنٹ ختم ہو چکا ہوگا ایک گریب کے دل میں سارا انفیریارٹی کامپلیکس ختم ہو چکا ہوگا ایک ایسی چیز ہے جو حاصل کرنے کے بعد زندگی میں چینج آنا چاہیے اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ تو پرابلم ہے آپ کی حج میں می بھائی و می بہنیں اس کے سپریچول آنگل کو یاد رکھنا ہے اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی آنگل کو یاد رکھنا ہے جتنا کہا اتنا کرنا ہے آگے بڑھ کر ایکسٹرا چیزیں بھی نہیں کرنی ہے کم کر کے اپنے ثواب کو کھونا بھی نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں فرما برداری کی ٹریننگ دی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کی ٹریننگ دی گئی جہاں پہ الحمدللہ سارے اپنے کام کو تھوڑے دنوں کے لئے چھوڑ کر صرف اللہ کے لئے اپنے آپ کو خالص کر دینی کی ٹریننگ دی گئی جب حلال چیز کو بندہ چھوڑتا ہے تو اسے ایک قدر ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کے لئے جب حلال کو چھوڑ کر آیا ہوں تو حرام کو بھی تو اللہ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ اور ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حج کو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ سے اس قبولیت کی دعا کرتے رہیں اس زندگی میں ایک ٹرانسفورمیشن کی دعا کرتے رہیں اس جذبے کو ختم ہونے نہ دیں خالی ہونے نہ دیں باتوں کی باتیں نہ بن کے رہ جائے لیکن اس کے اصل مقصد حاصل ہو جائے اور اصل مقصد یہ ہے کہ حج مبرور تو تب بنے گی وہ جب وہ زندگی میں وہ چینج لے کر آ جائے جب زندگی میں وہ ٹرانسفورمیشن آ جائے اور می بھائی و می بہنیں یہی تو اصل نشانی ہے کہ حج قبول ہوئی ہے جب زندگی میں ایک انسان کے چینج آ جائے جب زندگی میں ایک پورا کے پورا صدھار آ جائے آخر میں میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ تھے ہم نے ایک کوشش کی کہ حج کے سفر کے وہ لمحے اس پروگرام میں کیسے ایک طرح سے ریکریئٹ ہو جائیں کیسے وہ لمحے آپ کے آنکھوں کے سامنے سے جیسے کہ آ کر گزرنے لگے ہو سکتا ہے آپ کو اس سال حج کا موقع نہیں مل رہا ہو لیکن یہ چیز سے اپنے آپ کو محروم مت رکھو یہ چیز سے اپنے آپ کو دور مت رکھو اگر اللہ نے آپ کو سہد دی ہے مال دیا ہے تو آپ کے لئے لازم اور ضروری اور فرض ہو چکا ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ حج کرنے جل سے جل امیجیٹلی فورا جائیں اور اس فریضے کو پورا کریں زندگی میں یہ ساری بھلائیاں حاصل کریں تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم اس پورے حج پروگرام کے اندر جو ہم نے ساری چیزیں سیکھی یہ سیکھنے کے بعد ایک عمل کے جذبے کے ساتھ زندگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں زندگی میں اس چینج کو انشاءاللہ لے کر آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صراط و مستقیم پر قائم رہنے استقامت کے ساتھ جمنے اللہ کے کمانڈز کو پورا کرنے اور جو اللہ نے منع کیا اس چیز سے زندگی بھر بچنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی